ہائے دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی سروائیول سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے انسان کے بارے میں جو لگاتار نو دن تک سہرہ یا ڈیزرٹ میں پھنسا رہا اور کسی نہ کسی طرح بچ گیا یہ ریال سٹوری ہے اٹلی کے مارو پرازپیری کے بارے میں مارو پرازپیری 13 جولائی 1955 1955 کو اٹلی کے کیپٹل روم میں پیدا ہوا پرازپیری اٹلی میں پولیس آفیسر کے طور پر کام کرتا تھا اس کا کام تھا کراؤڈ کنٹرول 1984 میں پرازپیری نے اٹلی کی طرف سے علمپکس میں شرکت کی اس نے ایک گیم مارڈرن پینٹیتھ لونز میں حصہ لیا لیکن کچھ عرصے بعد اس نے پینٹیتھ لونز کو چھوڑ دیا اس کے ایک دوست گیووانی منزو نے اسے ماراتھون ڈیسیبلز کے بارے میں بتایا منزو نے ایک آئیڈیا دیا کہ ایک لیدہ سے کمپیٹیشن کیا جائے اور 156 میل لمبی دوڑ لگائی جائے اور وہ دوڑ سارا ڈیزرٹ میں لگائی جانی تھی پرازپیری نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا وہ روزانہ 40 میل دوڑتا اور کم سے کم پانی پیتا 10 اپریل 1994 1994 کو پرازپیری اپنے دوست منزو اور اسی دوسرے رنرز کے ساتھ مل کر اس کمپیٹیشن کے لیے مراک کو پہنچ گیا جہاں پر سارا ڈیزرٹ کا عصہ یا پارٹ فوم زوید موجود تھا پہلے تین دنوں میں پرازپیری اور منزو نے 60 میل کی رننگ کی وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے میلوں لمبے پتھوں کی تہہ موجود تھیں سب رنرز صبح کے ٹائم رننگ کرتے تھے لیکن اتنا بڑا علاقہ اور اتنے کم لوگ ہونے کی وجہ سے وہ بہت دور دور ہوتے تھے پرازپیری کے بیگ میں کھانا کپڑے سلیپنگ بیگ کمپس اور امرجنسی کٹ سب کچھ موجود تھا لیکن پانی صرف چیک پوائنٹس پر دیا جاتا تھا 14 اپریل میراثون کا چوتھا اور سب سے لمبا دن تھا اس دن سب کو 57 میل تک دوڑنا تھا رننگ کے دوران پرازپیری نے منزو کو پیچھے چھوڑ دیا وہ زیادہ سے زیادہ تیز بھاگ رہا تھا کہ ریس میں آگے رہے لیکن اس وقت بہت تیز توفان آ گیا اس دن شدید گرمی تھی اور روائیں بھی 20 میل کی رفتار پر چل رہی تھی ریت کے اندر دنس جانے کے در سے پرازپیری تیز سے تیز بھاگتا ہی چلا گیا اس سے لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی لائن کو دیکھ سکتا ہے لیکن وہ ان سے الگ ہو چکا تھا اس کا اپنا کہنا تھا کہ میں ساتھویں نمبر پر رہنا چاہتا تھا اور مجھے لگا کہ میں ان کی ٹریل کو دیکھ سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ ٹائم بعد یہ احساس ہو گیا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے وہ توفان آٹھ گھنٹے تک جاری رہا اس توفان کے وجہ سے پرازپیری کے گلے میں چوٹ آ گیا اور اس کے ناک سے خون آنے لگا اس نے ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ کر وہ دن گزارا دوسرے دن اس نے ایک بڑے ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اسے اپنے ساتھ ہیوں کی ٹریل نظر نہیں آ رہی تھی اس کے علاوہ شدید توفان کے وجہ سے رننگ کے تمام چیک پوئنٹس بھی ختم ہو چکے تھے اس کے پاس پانی بھی بہت کم تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بوتل میں اپنا یورین جمع کرے گا اور مدد کا انتظار کرے گا اس ٹائم ایک ہلیکیپٹر وہاں سے گزرا پروزپیری نے اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے ارممکن کوشش کی آگ بھی جلائی لیکن پائلٹ نے اسے نہیں دیکھا اور وہاں سے چلا گیا پروزپیری نے کمپس کی مدد سے چلنا شروع کر دیا اسے وہاں پر ایک مسلمانوں کا مزار ملا وہ اس مزار میں روک گیا اس نے اس مزار کو شیلٹر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مزار یا شرائن بہت پرانا تھا اور کافیر سے سے خالی پڑا تھا وہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا ادھر صرف ایک قبر تھی اور دوسرا پروزپیری اس دوران پروزپیری نے چمگادڑوں کا خون پی کر گزارا کیا اپنے یورین میں چمگادڑوں کو پکایا اور پرندوں کے انڈے بھی کھائے چار دن کے بعد ایک اور ہلیکیپٹر وہاں سے گزرا پروزپیری نے ایک اٹیلین جنڈا بھی لٹکایا ہوا تھا اس نے ایک سیمبل ایس او ایس بھی یوز کیا دوستو یہ سیمبل گمے ہوئے لوگ یوز کیا کرتے ہیں پروزپیری نے اس ٹائم فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مر جائے گا اس نے چار کول پر اپنا نام لکھ دیا اور اپنی نبز یہاں بلڈ وین کاٹ دی اس کا خیال تھا کہ اگر شرائن کے اندر مرا تو کوئی مجھے ڈھونڈ لے گا لیکن اگر میں سراؤں میں مرا تو میری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی اور یوں میری بیوی کو پینشن مل جائے گی اس نے اپنی نبز کاٹ ڈالی ڈی ہائیڈریشن اور بہت زیادہ سویلنگ کی وجہ سے خون کے چھوٹے چھوٹے کترے نکلے اس کے جسم میں بہت زیادہ خون نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم خون نکلا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اس نے اس چیز کو اپنی مدد سمجھا اور سوچا شاید میری زندگی ابھی باقی ہے اس نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا اس نے راستے میں پرندوں کے انڈے اور چھپکلیاں کھائیں اس نے پاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا وہاں اس کو بکریوں کے نشانات ملے وہ چلتا رہا تو وہاں اس کو ایک مقامی یا توراغ بیلے کی بچی ملی جو بکریوں چلا رہی تھی وہ پرازپیری کو دیکھتے ہی بھاگ گئی پرازپیری نے کہا کہ جب وہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی تو میں حیران ہوا کہ وہ کیوں بھاگی ہے تو میں نے اپنا میرر نکال کر اپنے آپ کو دیکھا تو میں ایک دھانچہ بن چکا تھا مجھے ایسا لگا کہ میں کسی مردے کو دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں اس قدر اندر دھنس چکی تھی کہ میں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا کچھ دیر بعد وہ بچی اپنی گرانڈ مدر کو لے کر آئی اس قبیلے کی عورتوں نے اسے بکریوں کا دودھ پھلایا وہ کھانا عظم نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ کھانا نہ کھا سکا اسے ایک اونٹ پر بٹھایا گیا اور اس کو الجیریا کے پولیس کے پاس بیج دیا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ ریس کی جگہ سے ایک سو اسی میل دور آ چکا تھا اور انجانے میں بارڈر کراس کر کے کب کا الجیریا آ چکا تھا وہ شرائن بھی الجیریا میں موجود تھا الجیریا کی پولیس نے پہلے سمجھا کہ وہ کوئی مراکن سپائے یعنی مراکہ کا بارڈر کراس کرنے والا کوئی مراکن شہری ہے لیکن پھر انہوں نے اسے پہچان لیا اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا اس کے بائی اور اس کے بردر انلاہ نے بھی اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی اس کے گھر والا نے مراکن ملٹری کی مدد سے اسے بارڈ ڈھونڈا اور ہیلیکیپٹر لے کر اس شرائن کی جگہ تک پہنچے ان کو اس شرائن کی جگہ پر اس کے نشانات بھی ملے لیکن وہ وہاں پر انہیں نہیں ملا انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ شاید مر چکا ہے لیکن الجیرین آرمی نے ان کو بتا دیا کہ وہ بائی فاظت ان کو مل چکا ہے اور وہ الجیریا کے ایک اسپتال میں موجود ہے رازپیری کا 33 پاؤنڈ وزن کم ہو چکا تھا اسے کئی لیٹرز پانی کی بہت ضرورت تھی اسے کئی بیماریاں لگ چکی تھی اسے الجیریا کے اسپتال سے نکال کر فوراں روم بھی دیا گیا اٹلی میں اس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا گیا اس کے درجنوں انٹرویوز کیا گئے وہ کئی شوز میں گیا کئی نیوز پیپر نے اس پر بڑے بڑے آرٹیکل لکھے اس کے بعد میراتھون ڈیسیبلز نے اپنی ریس کو اور بھی محفوظ بنا دیا گیا انہوں نے اس کام کے لیے بہت زیادہ اقتماد کیا تاکہ کسی اور کے ساتھ بھی رازپیری والا ثانیہ نہ ہو وہ دوزار ایک میں دوبارہ آغننگ کے لیے مراقب گیا اور میراتھون ڈیسیبلز میں حصہ لیا وہ اس لوڑ میں تیرہویں نمبر پر رہا اس کا کہنا تھا کہ اسے سہرہ سے محبت تھی اور اس میراتھون سے بہت زیادہ محبت تھی کرتا ہوں تو پھر میں اسے کر ہی دیتا ہوں اس کی زندگی پر نیشنل جیوگریفک چینل نے ایک ڈاکومنٹری سارا نائٹ میر کے نام سے بنائی ڈسکوری چینل پر بیر گریلز نے بھی اس پر ایک اپیسوڈ بنائی جس کا نام تھا ایسکیپ فرام ہل دوزار بیس میں پرازپیری نے اٹیلین زبان میں اپنی کتاب بھی لانچ کی دوستو پرازپیری 65 سال کا ہے اور یہ اٹلی میں رہتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ سروائیول سٹوری پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی نام سے فیس بک پیج ہے اس کو لائک کر دیں شکریہ